کرتے کیا ہیں آپ؟ رات بھر بیٹھے رہتے اور کوستے رہتے ہیں بجلی اور پانی کو اور پورے مولے سے جو ہے گالیوں کی آوازیں آتی ہیں پورے مولے سے میرا بیٹا پرسو چوتھ مجھ سے کہنے لگا کہنے لگا اب اس کا مطلب کیا ہے میرے تو دل میں آئی کہ میں بتا دوں اس کو اب یہاں نہیں بتائیے گا آپ ملازمت کرتے ہیں آپ؟ بتا دیا نا کچھ نہیں کرتے بیٹھ کے گھر میں کوستے رہتے ہیں پانی کے لیے اور بجلی کے لیے تو آپ کیا پانی بھی نہیں کچھ نہیں خطرہ پانی نہیں ہے نانا کو نیلانا تھا سمجھ میں آئی بات نانا کو نیلانا تھا ایکیس منرل ووٹر کی بوتلیں مانگا کے نانا کو نیلانایا پھر بھی وہ آدھے مہلے رہے گئے تو پانی کا ٹنکر تو مل جاتے ہیں بے کیسے مل جاتے ہیں میرے علاقے میں نہیں آتے پانی کا ٹنکر کیوں؟ نہیں آتا نا کہہ رہا ہوں جب نہیں آتا تو نہیں آتا یہ کوئی وجہ ہوگی نا ایک ہمارے مہلے کے اندر ایک آجمی نے بڑا ٹنکر مانگوایا لو بھئی جیسی پہلی گلی سے ٹنکر مڑا لانڈوں نے بول دیا ہلا ٹنکر پہ درائیور کو پکڑ کے لے جا کے پول سے باندھا اور کھڑا رہے بے یہاں پر اور سب نے دھنن دھنن بالٹیاں بھر کے پانی لے گئے ڈرائیور چنلا رہا تھا بھے اس کے پیسے کون دے گا کھڑا کہ چپ آباز نہ آئے تیری تو مانگایا کس نے تھا؟ جند مانگایا ان کو چنلو بھر پانی بھی نہیں ملا بھائی جب ان سے پوچھا انہوں نے کسی سے پوچھا کھڑا کہ بھائی وہ میرا ٹنکر آیا تھا کہ وہ درائیور بنا پول سے سیچویشن دیکھی تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی اس وقت میں اگر گیا تو مجھے بھی مجھ پہ اللہ بول دیں گے اس لئے وہ گئے مینک پر آپ بتائیں آپ کی پریشانی ملکہ میں کیا آپ لوگ کی پریشانی کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ میں ایک طرح سے ہو سکتی یہ حکومت سے کہو کہ جو سنڈی مارنے کا سپری نہیں ہوتا جس سے امریکان سنڈی اور ساری سنڈیاں مر جاتی ہیں وہ سپری جو ہے نا عوام پہ کر دیں سب مسکرہ کہ خاموش ہو جائیں گے کوئی کچھ بولے گئے ایک بات کریں دو کرو آپ اپنے علاقے کے نازم سے بات کریں میں اپنے علاقے کے نازم سے کس وقت بات کروں اندر پاس سے باہر نکلے تو بات کروں کل تو لانڈو نے اس اندر پاس میں مٹی بھرنا چروع کر دی تھی مزدور چیخے کہ اندر اس علاقے کے نازم ہیں لانڈو نے ملکا گیا میں معلوم ہے نہیں نہیں یہ تو خیر غلط بات تھی نازم اچھا کام کر رہے ہیں کس میرے علاقے کے نازم کی بات کر رہے ہیں جا کے بات کریں اسے بھائی شہر کے نازم اچھا کام کر رہوں گے وہ الگ بات ہے لیکن ہمارے علاقے کا نازم جو ہے وہ نہیں کوئی کام کر رہا میں آپ کو بتاؤں اس کے گھر میں جنریٹر بھی چلیا ہے پانی بھی آ رہا ہے اس کو کیا پکر آپ لالٹینیں خرید لیں لالٹینوں سے ٹی وی چلائیں ٹی وی مد دیکھیں تم کون ہوتے ہو بھائی ہمارے معاملات میں دخل دینے والے یہ نہ کریں وہ نہ کریں تم کون ہو تمہارا کیا تعلق ہے ان باتوں سے جواب تو دونمیاں تمہارا کیا تعلق ہم کچھ بھی دیکھیں ایک باہ بتایا بچپن میں آپ نے دودھ پیا تھا یا فوارہ پیا تھا کوئی میں سمجھا نہیں تم کیا کچھ کامیڈی کری ہے تم نے کوئی کوئی کامیڈی کری ہے تم نے کچھ کامیڈی کری ہے تم نے کہ دودھ پیا تھا فوارہ پیا تھا آئے نہیں سکتا جھوٹ بول لائے تو تو جھوٹ بول لائے ٹی وی کے اوپر کیونکہ میرا مو اتنا خوشک ہو چکا ہے گھر میں پانی نہیں ہے کان سے لکھ لے گا تھوک نکل رہا ہے پانی پیوں گا تو ٹکلے گا نا جھوٹ بول لیا ہے اے چھیٹ کیا پڑ گئی ہوگی بعد جب سے ایک خمرائی کا ایک تو یہ شہر بہت بڑا ہو گیا میں نے کیا ہے کیا دیکھتا آپ مجھ سے بدتمیزی پیش آ رہے ہیں اس لیے پیش آ رہے ہوں کہ سب سے بدتمیزی سے پیش آ چکا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لیے میں تم سے بھی بدتمیزی کر رہا ہوں تمیز سے بات کریں مجھ سے آپ تمیز سے بات کریں کیا تمیز سے بات کریں بھائی میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں لو بھئی ڈر گیا ڈر گیا بھئی ڈر گیا آپ اشتہار دیکھیں جی دوسرا وقفہ بھی خاتم ہو گیا اور تمہاری لائٹ بھی چلی گئی تھی یہاں کی پسینہ کا عالم دیکھ رہا ہوں مجھے ایک بات کا جواب دوگے پہلوان صحیح صحیح جواب دوگے یہ کس نے کہا تھا کہ نچکاری کے بعد کہ اسی کی نچکاری کے بعد ہر گھر روشن رہے گا یہ کیا کہا آپ نے کیا چیز ابھی کچھ کہا آپ لکل گیا جو بھی تھا لکل گیا اور زیادہ اگر اسرار کرو گے تو جو محلے میں پوری رات جو لوگ کہتے ہیں وہ میں پھر کہنا چلو کرتا ہوں ہم برے آدمی ہیں ہم بہت برے آدمی ہیں اور ہم برے ہیں بھائی آپ ایک بات پر غور کریں کہ پاکستان کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں اب امریکن کلو کی طرح بیان دینے سے پریس کرو سمجھ میں آئے بات جس جگہ آج کل آپ رہ رہے ہیں اس سے پہلے کہاں رہتے تھے اس سے پہلے میں رہتا تھا ایک فلیٹ میں دسوی منزل پہ اب پوچھو کیوں چھوڑا فلیٹ جی پھیک چھوڑا کیوں دیکھا نا یہ ہی تھا مجھے پتہ تھا فلیٹ اس لیے چھوڑا لیفٹ کی وجہ سے وہاں پہ ایک دبا لیفٹ لگی ہوئی تھی اللہ معاف کری جوں چلتی تھی دھگر 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 اتنی ہلتی تھی کہ اگر کوئی آدمی گراند فلور سے پتلون اور کمیز پہن کے نوی منزل پہ جا رہا ہے تو صرف شرٹ میں باہر آتا تھا اور اللہ معاف کرے بھئی ہم تو بچ جاتے تھے اس لیے کہ ہم کرتہ پجاما پہنے رہتے تھے اور دوسری بات یہ توبہ قسم اٹھوالو مجھ سے جو کبھی تھرڈ پہ فورت پہ پانچوی پہ چھٹی پہ ساتوی پہ ہاتوی پہ نوی منزل پہ اٹھے رہی ہو جب بھی رکتی تھی وہ یا تو ساڑھے تین پہ رک رہی ہے کبھی پونے چار پہ رکھ رہی ہے کبھی سو پانچ پہ رکھ رہی ہے میں رہتا ہو دسوی منزل کے اوپر رہتے تھا سالے نوی پہ رکھتی تھی جاکے اور پھر پٹ کر کے یوں کر کے دروازہ کھلتا پہلے دگر دگر کر دگر کر کے چل دی تھی پھر دروازہ کھلتا تھا سٹول رکھے وہ جس پہ بیٹھتا ہے چلانے والا سٹول رکھے مینڈا کی طرح سے اوپر پیر رکھے بلکہ کر کے بتاؤ میں تمہیں کہ ایسے پیر رکھے کھڑے ہو کے مینڈک کی طرح سے پھودک کے دسویں منزل پہ جانا پڑتا تھا اس لیے میں نے چھوڑا ہے اور تم کیوں پوچھ رو میری پرانی بات ہے کیوں پوچھ رو تو اس لیے میں لارم کہ مجھے نہیں پتا یہ کیسی جو نچکاری کے بارے کس کے پاس ہے کس کے پاس مجھے نہیں پتا نا یہ کس کے پاس ہے یہ مجھے نہیں پتا نہیں پتا تو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو بکائے کے لیے دخلہ پن کر رہا ہوں میرے ساتھ میں میں آپ کا پسینہ دیکھ بھی رہا ہوں اور محسوس بھی کر رہا ہوں آپ نہاتے کیوں نہیں آپ میرے علاقے میں پانی منگا دے پھر تو آ کے نہلا دے کیا مطلب ابے میرے علاقے میں جو آدمی موتہ ہو جاتی ہے مردے کو نہلانے کے پانی کے لالے پڑے ہوئے تو کرنا تا کیوں نہیں انشاءاللہ دو ہزار ساتھ تک آپ دیکھے گا سب ٹھیک ہو جائے گا پندرہ کروڑ آدمیوں کے پاس موبائل آ جائیں گے نفرت ہے مجھے موبائل سے نفرت تو میں نے تو رکھا ہی نہیں ہے موبائل موبائل میرے گھر میں صرف میری نانا اور نانی کے پاس ہے نانی جب بھی غسل خانے جاتی ہے پانچ منٹ بعد کال آتی ہے نانا کے موبائل کے اوپر آئے آئے پانی چلا گیا نانا کہتے ہیں اچھا انتظار کرو یہ فون رکھے پھر مجھ سے باتیں کرنے لگتی ہے جمعہ کی نماز کے بعد ہم لوگ جو ہے پرسوں ہرتال کرنے والے جلوس نکال رہے ہیں سارے انتظامات مکمل ہو گئے تھے بس مہمان خصوصی جنہوں نے جلسے کی قیادت کرنی تھی وہ دھوکہ دے گئی کون تھی یہ فاطمہ سوریہ بجیہ پہلے تو راضی ہو گئی کہنے لگی ہے کیا بیٹا ہم نے کہا جی ایک جلوس کی آپ کو قیادت کرنی پرانا گولی مار سے چلے گا اور چیف منسٹر ہاؤس تک جائے گا راضی ہو گئی کل ان کا فون آیا کہنے لگی بھئی یہ ہے جلوس ہے کس سلسلے میں ہم نے کہا بھئی یہ بیلی کے خلاف کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ میں چیف منسٹر کی ایڈوائزر ہوں برا لگے گا مناسب نہیں لگ رہا یہ کہہ کے جان جھڑا گی انہوں نے چلے میں جلوس میں آپ کے ساتھ ہوگا یہ میرا معادہ ہے آپ سے جلوس میں تو اپوزیشن کے لیڈرز بھی ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کے لیڈر تو ہمیشہ ہمارے ہی ساتھ ہوتے ہیں لیکن فوٹو کھٹ جانے کے بعد یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سے ضروری کام ان کو یاد آجاتا ہے غائب ہو جاتے ہیں فوٹو کھٹنے کے بعد میرا پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے ایک آخری سوال اگلے الیکشن میں آپ کس سیاسی پارٹی کو ووڑ دیں گے پھر سے سوال کروں اگلے الیکشن میں آپ کس سیاسی پارٹی کو ووڑ دیں گے میرا دل ٹوٹا ہوا ہے مگر میری چپل سلامت ہے خدا پیس